تو زہریل شراب سے موت معاملے میں بیہار کے چھپرا کے مشرق پہنچے راجے سبات سانسد سوشیل موڈی نے نتیش کمار مکہ منطلی نتیش کمار کے بیان پر حملہ کیا انہوں نے کہا کہ جو پلٹی مارے گا وہ راج کرے گا انہوں نے نتیش کمار پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ سنبھل جائیے یہ موت نہیں نرسنگھار ہے وہیں سوشیل موڈی کے ساتھ ستانی سانسد جناردن سنگھ سگریوال ترہیہ ودایق جنرک سنگھ ان کے ساتھ تھے اس دوران سوشیل موڈی نے کہا کہ ہم شراب بندی کے پکش میں ہیں لیکن اس طرح کی گھٹنا برداشت نہیں کہ لائک نہیں ہے یعنی شراب پینے والے دوشی ہیں تو راجے میں بکنے پر وہ بھی دوشی ہیں انہوں نے پاری جنو کو سنتاونہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم سب ہی مدد کے لئے تیار ہیں اور ستانی سانسد جناردن سنگھ سگریوال شادگر میں مدد کرنے کی بات بھی کہی میں نے کہا کہ چھے مہنے میں دوسری بڑی گھٹنا یہ پہلی گھٹنا نہیں ہے اور ابھی تک تین تھانہ اس میں انوارڈ ہے کہ ایک تھانہ کے دو تین لوگوں کو کیول سسپنڈ کیا گیا میرے ساتھ مانی سانسد سری جناردن سگریوال جی ہیں مانی پیدہ ایک جنرک سنگھ جی ہیں کل سے لگاتار گھوم رہے ہیں اور ہم لوگ اپنیوں سے جو تھوڑی بہت مدد ہوگی ہم لوگ کریں گے انہوں نے اعلان کیا سگریوال جی نے کہ شراد کے لیے ہم راشی دیں گے تاکہ لوگوں کا شراد ہو سکے گے اور سارے کے سارے گریب ریسی نیتیز جی ابھی بھی سنبھل جائیے ہم شراب بندی کے پکش میں ہیں لیکن ایسی سمیدن ہنتہ یہ برداست نہیں ہوگی اس کو اور یہ نرسنگھار ہے آگے شراب آئی کیسے وہ پی لیا تو وہ دوسی ہے اور شراب جس کے راج میں اویے طریقے سے آ گئی تو آپ کیا جیمیوار نہیں ہیں اور کوئی پہلی بار آ رہی ہے شراب جو ہے اس لیے نیتیز جی کو چھما مانگنی چاہیے بہار کے لوگوں سے اور مہوجے کا اعلان کرنا چاہیے سماج کے لوگ ہیں اور پی کر جب لوگ آئے اور موت ہو گئی ایک تو اسپطال میں کوئی علاج کا انتجام نہیں تھا اگر اسپطال میں بھی علاج کا انتجام ہوتا تو بہت لوگوں کو بچائے جا سکتا تھا اور دوسی بات یہ کہ لوگوں کو ڈھرائے گیا کہ اگر اسپطال کراؤ گے تو جیل چلے جاؤ گے کہ شرابندی یہاں لگو ہے تو جس طرح کی گھٹنا گھٹی اور مکھے منتری کر رہے ہیں کہ اب معاوجہ نہیں دیں گے کیوں نہیں دیں گے دیکھ رہے آپ کس طرح کی گریب لوگ ہیں ان بچوں کا کیا ہوگا پچھما چھے چھے بچے ہیں پتنی ہیں بیدھا ہے نوجوان پتنی کم عمر کی پتنی ہے اور مکھے منتری کہتے ہیں تو آپ نے گپالگنج میں کیوں دیا معاوجہ دوزار سولہ میں گپالگنج کے خجر بننی میں جو سترہ لوگ مارے گئے مر گئے تھے جہریلی سراو سے اس سمیں بارہ لوگوں کو چار چار لاکھ روپیہ سرکار کی اور سے دیا گیا تھا تو کیوں دیا گیا تھا اس سمیں اور کیوں نہیں دیں گے روڈ پر کوئی چل رہا اور کوئی مر جائے گا اور ہوں ست دارونگ سائیڈ چل رہا ہو تو سرکار دیتی کی نہیں دیتی ایکسیڈنٹ کے نام پر ناؤ پر اگر زیادہ لوگ سوار ہو گئے اور پھر ناؤ ڈوب گئی تو سرکار مدد کرتی کی نہیں کرتی ہے تو سوال شرابندی کا نیس سوال ہے گریب لوگ ہیں اور گریب لوگ مر گئے تو نتیجی جس پرکار کی سمیدن ہنٹہ دکھا رہے ہیں یہ بہت ہی شرمناک ہے اسے میں نے کہا کہ اگر وہ یہ کر رہے ہیں کہ جو پیے گا وہ مرے گا تو نتیجی یاد رکھئے جو پلٹی مارے کا وہ راج کرے گا یہ نہیں چلے گا پلٹی مارنے والے کو راج نہیں کرنے دیں گے اور آپ نے جو کر رہے ہیں اور جو بھاشا کا پریوک کر رہے ہیں بیجی پی کے خلاف ہماری نیتا پرتیپکش ویجا کمار سینہ کو فسانے کی کوشش کی جا رہی ہے بغل میں کہیں شراب کی بوتل ملی اور کہا جا رہا ہے کہ سابھ ان کے گھر میں شراب کی بوتل ملی تو یہ بہتی گلت کام ہو رہا ہے